ہلو ویورز ویلکم ٹو خالہ جانس کچن میں ہوں فرخندہ اور آج میں بنا رہی ہوں کورین سٹائل کی باربیکیو بیف ریب اگر آپ چاہیں تو ریبز کی جگہ کوئی دوسرا گوشت کا پیس بھی لے کے اسے باریک باریک پیسز میں کٹ لیں بغیر ہڈی کا ہو اور اسی ریسپی سے چکن بھی بہت اچھا بنتا ہے اس کی بھی آپ پتلے پتلے سلیسز کٹ لیں ان کی تکنس دیکھیں یہ بہت پتلی پتلی کٹی ہوئی ہیں اور اس طرح سے پھر یہ بہت جلدی تیار ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو گریل کرنے میں تین منٹ لگتے ہیں ایک طرف تو میں نے یہاں پر دو پاؤنڈ شوٹریز لی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیں انگریڈنٹس چاہیے وہ اس طرح کے ہیں آدھا کپ سویا سوس آدھا کپ براؤن چوگر دو ٹیبل سپون سیسامی آئل آدھا کپ سفید سرکا چلی گولک سوس لی ہے میں نے ایک تہائی کپ آپ چاہیں تو زیادہ لے لیں اس ریسپی میں ویسے تو ایزین پیر استعمال ہوتی ہے لیکن میرے پاس وہ آبیلیپل نہیں تھی تو میں سی بھی استعمال کر رہی ہوں آپ آم پیر بھی استعمال کر لیں ایک چھوٹا پیاز دو انچ کا ٹکڑا ادھاکہ اور چار سے چھے کلیاں ہمیں چاہیے لہسن کی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے نمک میں ایک ٹیبل سپون استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر لیں اور پانی چاہیے ہوگا ہمیں کوٹر کا گارنش کے لیے چاہیے ہمیں ہری پتی کا پیاز اور تھوڑے سے تل میری نٹ بنانے کے لیے جو سارے انگریڈینٹس ہیں سویا سوس، براؤن شوگر، وینگر، سیسامی آئل اور چلی گارلک پیسٹ اسے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھی ڈال دیں گے نمک میں بھول گئی تھی تو میں بعد میں ڈالوں گی ان سب چیزوں کو مکس کر کے اب ایک طرف رکھ دیں گے پیاز کو چھیل کر میں نے اس کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کر لیے ہیں اور سیپ کو بھی میں نے چھیل کر اس کے بیج نکال کر اور اس کے بھی ٹکڑے کر لیے ہیں اب ہم یہ ساری چیزیں بلینڈر میں ڈال کے اور ساتھ میں کوٹر کا پانی ڈال کے اور ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے ہمیں اس کا تھک سا پیسٹ بنانا ہے اب اس پیسٹ کو ہم اپنے میری نٹ میں ڈال کر اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس سٹیج پر آپ میرینیٹ کو چک لیں اور کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ پوری کر لیں اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے نمک ڈالا بھول گئی ہوں تو اب میں نے نمک ڈال کے اس میں مکس کر لیا تھا اب یہ تیار کیے وے میرینیٹ کو ایک بڑے سے پیالے میں ڈال لیں گے اور اس میں ہم اپنی ساری بیف کی ریبز ڈال لیں گے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ بیف کی ریبز جو ہیں وہ بہت خوشک ہوں میرینیٹ کو ہم نے ریبز کے پر بہت اچھی طرح سے لگانا ہے اور تھوڑا سا ان کو مساج بھی کر لیں اس سے یہ ہے کہ جو میرینیٹ ہے ان کے اندر بھی چلا جائے گا اور اب ہم اس کو کور کر کے اور فریج میں رکھ دیں گے کم سے کم اوور نائیٹ ان ریبز کو ہم جتنا زیادہ میرینیٹ کریں گے یہ اتنی ہی مزیدار بنیں گی گریلنگ پین کو میں نے ہائی ہیٹ پر رکھا ہے اور ایک ٹی سپون تیل لے کے اسے گریس کر دیا ہے پین ہمیں بہت زیادہ گرم چاہیے تاکہ ریبز ہم جب ڈالیں گے تو وہ سیر ہو جائیں اس سے وہ اندر سے مویسٹ رہیں گی ریبز کو ہم ایک طرف سے پکنے دیں گے کم سے کم دو ڈھائی منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کو پلٹ لیں گے پلٹ کر اب ان کو دوسری طرف سے بھی دو ڈھائی منٹ کے لیے پکا لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی کی ریبز بھی تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہماری ساری ریبز جو ہیں وہ پرفیکٹلی تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان کو سرف کریں گے اور سرف کرنے سے پہلے اس کے اوپر گارنش کر دیں گے تھوڑے سے تل اور ہری پتی کے پیاس جو ہیں ان کو بہت بارک بارک کٹ کے اس کے ساتھ یہ ریبز میں نے لنچ کے لیے بنائی ہیں تو آج میں انہیں دو طرح کے سیلڈز کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ بھی اس بکرہ ایت کے موقع پر ضرور بنائیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گی پسند آئیں تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیک آن کا بٹن دبانے سے آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہے گی انجوئی مجھے پسند آئیں گی